شریف اسلام واد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تو اس سے آگے چلتے ہیں یہ تین اپریل دوزار بائیس کی بات ہے جبکہ ووٹ آف نو کانفرنس موشن کے اوپر اس دن ووٹنگ ہونا تھی اور تمام واقعات سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ ڈپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب جو کہ آفشیٹ کر رہے تھے ان بحاف سپیکر صاحب نہیں تھے تو ووٹنگ سے پہلے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یعنی لکھا بنا سٹیٹمنٹ انہوں نے پڑا یا انہوں نے زبانی کہا یا لکھا بنا تھا مجھے بھی یاد نہیں ہے اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے اس وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیک کرتا ہوں یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا میں لیڈر او ڈی اپوزیشنٹر میں چیکھتا رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں اٹھنکج نہیں ویڈن نو ٹائم فوری طور پر امران نیازی خان وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں یہ میں آپ سازش کا آپ کو پورا ایک ایک جو لنک ہے وہ بتا رہا ہوں اور بیس منٹک اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کی اسمبلی جو ہے اپروف کر دی گورنر پنجاب تو مہینوں لگ گیا انہوں نے اسمبلی پر پاس لیا رکھی اور اس طرح کی بے شمار امپورٹنٹ جو معاملات ہیں مملکت کے وہ صدر صاحب کے پاس ہفتوں پڑے رہتے ہیں اٹھنک جنرل کی اس طرح کی بے شمار فائلیں ہیں لیکن اسمبلی ڈیزولف کرنے کی جو اسمبلی تھی وہ بیس منٹ میں انہوں نے اس کو اپروف کر دی آپ خود اندازہ لگائیں کہ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر وہ سازش کی جو کہانی بیان کی گئی وزیر اطلاعات کی زبانی اس کو منوان مان کر بغیر کسی سے پوچھے کہ بھئی بتائیے اس کا آپ کوئی جواب دے گا میں دوں گا شاید عباسی دیں گے یہ دیں گے ایک اور دے گا فوراں اس کو ریجک کیا موشن کو اور چلتے ہوئے فوراں عمران خان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسمبلی اپنا برخواست کرنے کی اسمبلی میں بھیج دی صدر کو قوم کو مبارک ہو اور صدر صاحب بیس منٹ میں جو عیب اسمبلی اپروف کر دیتے ہیں تو یہ تھی وہ سازش کی بنیاد جس کے اوپر پھر اگلے پانچ ماہ امران نیازی اور ان کے ہواریوں نے قوم کا وقت برباد کیا قوم کے ازہان کو کنفیوز کیا جو ان کی اپنی پارٹی کے کور ممبرز ہیں ان کو پختہ یقین ہو گیا جو فلوٹنگ بوٹرز ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں حالات کو دیکھ کر ان کو کنفیوز کیا اور عمومی طور پر قوم کو ایک حیجانی کیفیت میں ڈال دیا اور پاکستان کے جو تعلقات دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے یہ بات ماننی پڑے گی اس کے ساتھ بری طرح مجروع کر دیے اور پھر اگلے پانچ مہینہ دن رات امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے ملک کا سعادہ کیا یہ ضمیر فروش ہیں اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جس کا یعنی نہ کوئی وجود تھا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھے اور آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو کوئی بھی ہو آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے پر غداری کا الزام اور وطن فروشی کا الزام اس سے زیادہ کبھی اور گناونی سازش اور کوئی ہو نہیں سکتی ہم نے اور میں نے ڈے ون سے ہماری پارٹین تمام زمانے کہا کہ اس سے بڑا کوئی برا فیل نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب انجام دے رہے ہیں کہ ایک سازش کہہ رہے ہیں ہمیں غدار قوم کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوگی کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش مجھ پر ثابت ہو جائے یا ہماری جو کوئیشن کی ثابت ہو جائے تو میں یہ قوم کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں پانچی پچھڑا دے مجھے پانچی پچھڑا دے یہ میں نے الفاظ کہے تھے آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں آج اس کا تانہ بانہ سازش کا عمران خان صد مل چکا ہے یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کی طور پر نہیں کہہ رہا ہے ٹھوس شوایط کی بنیاد پر کہہ رہا جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانپرنس پر اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے اور ہم نے یہ کھیلنا ہے کھیلانا ہے جو بھی الفاظ آپ کو پتا ہے اور نام نہیں لینا کس کا امریکہ کا وہ تو تاری ملیکہ سے آئے تھا اور نام نہیں لینا اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے وہ جو ان کے عمران خان کے جو ہواری ہیں جو سازشی ٹولہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹس تو ہم نے بنانے ہیں آپ فکر نہ کریں یہ منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے اور قوم کو بڑے اعتماد سے عمران نیازی نے جو کہ ایک ان کا جو بھرپور اعتماد ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ جنس کو بارے میں کہہ سکتا آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ خودی یا خود اعتمادی اس کی بنیاد کا ہے وہ آپ پوری قوم بہتر جانتی ہے میں اس طرح بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدترین بددیانتی کی گئی خیانت کی گئی قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا وطن کے جو وقار کو مجروع کیا گیا بدترین طریقے سے اور ایسے صفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں پجتر سالہ میں آئے ہیں جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے وطن کا جو عزت ہے اس کو اس طرح مجروع نہیں کیا گیا اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا لفظ ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے کھیلنا ہے نام نہیں لینا اور وہ آگی سے کہتے ہیں جناب وہ آپ میں آپ اور فورن سیکٹری وہ آ جائیں اور شاید اس زمانے کے جو فورن منسٹر تھے وہ آ جائیں گے تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں اب میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں اور میں آپ کے کیمرہ کے ذریعے میں قوم کو میں بڑے عدب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابحام رہ گیا ہے کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکرو سادش کس نے کی اور وہ سادشی چہرے کون ہیں وہ ابنان نیازی اور ان کا ٹولہ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا اور پھر یہ خدا کا نظام ہے دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ ابحام دس سال رہ سکتا تھا بیچ سال رہ سکتا تھا دس مہینے رہ سکتا تھا کون جانتا ہے لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پائیاں فضل کرم سے اس قوم کے مہربانی کرنی تھی یا ہم جیسے خطاکاروں کی اپنا گوائی ہم تو گناہگار لوگ ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب امران نیازی کا کیا دھرہ ہے اس کا یہ میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف ہمیں چھوڑ دیں پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروع ہو گئے اور کس طرح ہم ان کو تنکہ تنکہ ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے ٹریزن اس سے کم نہیں آپ یہ کہہ دیں جناب کے یہ اپنا آپوزیشن نے سازش کی ہے ساز بات کی ہے امریکہ کے ساتھ یہ امپورٹڈ حکومت ہے میں پشلی جو نشستی آپ کے ساتھ میں اسیو کے حوالے سے جو میں بات کر چکا ہوں میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میں باتیں بتا چکا ہوں امریکہ میں جو جنرل اسمبلی میں جو باتیں ہوئیں ملاقاتیں وہ بھی بتا چکا سو اپنے ویس شو ٹائم کیونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مقروض سازش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں اس میں اب کوئی بھام نہیں ہے لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے چار ساڑھے چار سال سے یہ دہائی دے رہا تھا آپ سب کو میں پوری قوم کو میں سینسٹائز کر رہا تھا میں بکرائدہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیراعظم ہوا عمران نیازی جس کی ہر بات بے بنیاد اپنی ذات سے اس کی اس سے تعلق ہوتا ہے اگر اپنی ذات ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز کر گزرے گا اگر اپنی ذات کی نفی ہے تو پھر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں اس کو بھی اپنی ذات کے لیے قربان کر دے گا یہی کیا تین اپریل کو اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے تو میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اس سازش کا مہور یہ ہے اس کا ایک سرکل اور اس میں آپ نے ہر چیز دیکھ لی پہلے جب دو میٹنگز ہوئیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اور دونوں میٹنگز میں جو اس کا سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا تعلق نہیں ہے سائیفر سے مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا اس کی تردید کی اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا لیکن بلاخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے میں یہ گزارش کر جاتا ہوں کہ یہ بیانک یہ خطرناک واقعہ جو پاکستان کے ساتھ پیش آیا جس کی تمام طرز مداری عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے کی اوپر ہے اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوجن میں نہیں رہنا چاہیے کسی قسم کا کوئی اب جھول نہیں ہونا چاہیے اور قوم کو اس کے بعد میری جیزا بات سننے پر سوالات میں آپ سے دوں گا سب سے لے دیں میں سب سے سوال لوں گا آپ کینڈیزا بات سننے جائے گا اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کی میں مثال دے دیتا ہوں اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد دو دن بعد چاہے ایک انتہائی دوست ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے اور میں نے جو فورن آفیس کے وہاں پر بیٹھے تھے زومہ اور کچھ اور بیٹھے تھے وہاں پر بات چیت ہوئی میں نے سلاب کا شکریہ ادا کیا ان کی امداد کا سب کچھ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کہ آپ تشریف لیں جائیں میں بات کروں گا ان سے کوئی بات ہوئی پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے اب اندازہ کریں آپ کہ کون اب اس وزیراعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا اگر وہ دوست اور برادر موالک ہیں تو اگر ان کا یہ رویہ ہے تو جو دوسرے موالک ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا کون پاکستان کے بہتری کے لیے پاکستان کی بھلائی کے لیے ترقی اور خوشالی کے لیے آ کے اس وزیراعظم ہاؤس میں آ کے بات کرے گا یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم برداشت کرتی رہے گی کون ایک غریب ایک ہاری ایک تانگے والا ایک جتیم ایک بیوہ جس کے لیے کوئی بھی منتخب حکومت یا آئینی حکومت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی مداری ہوتی ہے وہ قوم کی دکھ اور درد کو بانٹے اور ایمانداری سے شبانہ روز محنت کرے اور وسائل عام آدمی کی ترقی اور خوشالی کے لیے ان کے قدموں میں نشاور کرے تو یہ ہیں وہ میں سمیتا ہوں کہ نقصانات جس کی تلافی جو کوئی آسان کام نہیں ہے تو میں ارز کروں گا کہ اب فلٹز آئے اب فلٹز میں کیا ہوا یعنی میں بات بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا کو اس وقت وفا کی حکومت یہ جو ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ ہے جس میں تمام پارٹیاں آپ اچھے طرح جانتے ہیں پیبلز پارٹی ہے جے ایو آئی ہے بی ان پی ہے باپ ہے اینکو ایم ہے این پی ہے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں تقریباً سو ارب رپیہ وفا کی خزانے سے ہم اس اپنے کرنوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں یا سو ارب تک بہت جلد پہنچ جائیں گے بس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ستر ارب رپے وفا کی حکومت اس میں سے ساٹھ ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ اور مجھے پورے یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے اسی طرح کمبل بلینکٹس اسی طرح ٹینٹس خیمیں لاکھوں ٹینٹس ہم نے خرید دیں وفاق نے صوبائی حکومتوں کے علاوہ اس کے اوپر ارب رپے خرچ ہو گئے خوراق کے لیے ہم نے پیکس لاکھوں پیکس وہ ہم نے کیے مگر آپ دیکھیں کہ یہ عمران نیازی ان کے ہواری سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو جو خوچے اتکنڈے ہیں خوچے اتکنڈے ان کے ذریعے جو اپنا اس میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں جو فنڈز دینا چاہتے ہیں جو اپنا کانٹیپوٹ دینا چاہتے ہیں ان کو بدزن کر رہے ہیں وہی چور ڈاکو چور ڈاکو آج اس کا بھی حساب ہو جائے گا انشاءاللہ بلکہ اس میں کوئی اب دور آئی نہیں ہے یہ کتنی بڑی یعنی ڈس سرویس ہے پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی ڈس سرویس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتے اور ہم سب اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے چاہے وقتی طور پر سہی بلوچستان کے اپنا پہاڑوں پر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے سندھ کی مہران کی وادیوں میں جو بترین تباہی ہوئی ہے وہاں پر یتیمہ اور بے امام کے لیے اپنا کیرکے کے برف پوچھ پہاڑوں میں جہاں پر ہمارے بڑے خوددار غیور ہمارے وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کی بھالی کے لیے چاہے پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے یا گلگت بلوچستان کے علاقے ہیں ان کو ذرا خیال نہیں ہے یہ پتھر دل انسان ہے پتھر دل اگر ذرا خیال ہوتا تو ماضی کے پیسٹر سال آپ اٹھا لیں کہ بترین سیاسی اگر چل رہا ہوتا کرائسز تو وہ کہتے تھے بھئی اب چلاب آ گیا ہے یا بارشے آ گئی ہیں یا خدانہ کا ذلزلہ آ گیا ہے اب ہم رکیں گے مل کر دکھی انسانیوں کی خدمت کریں گے ان کو کوئی خیال لیا ہے کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں اور میں یہ بات میں بالکل بغیر بنیاد کے نہ میں نے کبھی کی نہ میں کبھی کرتا ہوں آج میں کر رہا ہوں بلا خوف تردید اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے دنیا میں پاکستان کے لیے اس حکومت نے میں نے میرے رفقہ نے وزیر خارجہ نے وزیر کرائیمٹ چینج نے وزیر انفرمیشن نے وزیر پلاننگ نے وزیر جو ہمارے ہیں جو ہیں زردار یا صادق ایکنومک فیرز کے اور ہمارے جو ادارے ہیں سوائی حکومتوں نے ہمارے انڈی ایم اے نے پی ڈی ایم اے نے سب نے مل کر دنرات کوشش کی ہے اور اس کے اندر رکھنے ڈالے جائیں رکافٹے ڈالی جائیں اس سے بڑا اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا یہ قیامت بپاہ ہو گئی ہے یعنی سیکرٹی جنرل یون کے انٹونیو گوٹیریس انہوں نے پاکستان میں اور وہاں پر جا کر جس بلند آواز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے میں نہیں شاید لڑ سکتا اسی طریقے سے امریکہ کے یہاں پر آئے انہوں نے جا کے دیکھے جو چین کی چین کی ترکیباً نوے ملین ڈالر کی ہمیں امداد مل چکی ہے وہ خیموں کی کی شکل میں اور دوسرے چین کی کمپنیوں نے چین کے افراد نے اپنے کانٹیبیوٹ کیا ہے پاکستان کے اندر چینی کمپنیوں نے امریکہ نے ہماری اس مدد میں جو جو ان کے بلنکن ہے سٹیٹ سیکرٹری جب من لے گئے ہمارے وزیر خارجہ بلاول پوٹو صاحب دس ملین ڈالر اس میں اور اضافہ کیا اس طرح امریکہ کی امداد جو ہے وہ ایک سٹھ ملین ڈالرز میں پہنچ گئی برطانیہ نے ہمارے جو دوست ممالک برادر ممالک کے سعودی عرب یو اے ای کطر اور دوسرے ممالک جو ہیں سب پوری دنیا میں جاپان نے اور یہ ٹولہ جو ہے وہ رکھنڈ ڈالنے دو دور کی بات ہے وہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا باز آ جائے امداد نہ دے اور یہ حکومت و نامو اور پاکستان تباہ ورباد ہو جائے یہ وہ واقعہ ہے آڈیو لیگ کا چونکہ جس دن میں نے آپ سے گفتگو کی تھی وہ میری آڈیو لیگ تھی آج قوم کی آڈیو لیگ جس نے قوم کو ایک بدترین کرائیسس سے گزارا ہے پانچ مہینوں میں اور پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ جہاں پر ہمارے تعلقات بری طرح مجروع ہو گئے اور آئی ایم ایف کو لینے آئی ایم ایف کے خود معاہدہ نے انہی کیا اور اس کی شرائط کی انہوں نے اس کی بری طریقے سے اس کی بولیس کی دھجیاں ہو رہی اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے اور الحمدللہ اس میں ہم کامجاب ہوئے اور یہ اس وقت آپ جب یہ نگوشش جاری تھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ہواریوں نے کس طرح کے بیانات دیئے اس طرح کی یہ پاکستان نہیں خدا نہ خاصتہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہے اور کہا کہ سلی لنکہ بن جائے گا پاکستان اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے کیا کیا آئی ایم ایف کو ڈرانے اور بتانے کیلئے کس طرح کنفیجن کریٹ کی کبھی قوموں کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے تو میں سمکتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے پلیز تو میں آج حتمی طور پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کی پوری اپوزیشن کو اللہ تعالی نے اپنی بے پایاں فضل کرم سے ونڈی کیٹ کیا ہے سرخرو کیا ہے اللہ تعالی کے فضل کرم سے اور وہ عمران نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے قوم کو دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور میں اس طرح کی لفظ استعمال نہیں کرتا مگر یہ فراڈیا ہے فراڈیا سر سے پاؤں تک فراڈیا ہے یہ شخص میں خدا کی قسم کھا گیا آپ کو کہہ رہو یہ فراڈیا ہے بالکل جس نے قوم کی قسمت سے کھیلا قوم کی معاشر کھیلا قوم کے سماعت سے کھیلا اور قوم کی جو اس کو قوم کو آئیسولیٹ کر دیا یعنی تنہائی میں لے گیا خدا کے شکر ہے مقام شکر ہے اس کا جتنا اس رب کا شکر اضا کیا جائے اور کس طرح اب فوج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی نیوٹرل چوکی دار جنہوں نے دیکھئے میں آپ کو بسیدھی بات کرتا ہوں جنہوں نے یعنی اس ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یعنی عظیم بے مثال قربانیاں دی ہیں قربانیاں دی ہیں آپ بھول گئے وہ اپنا ماہو سال جب دنرات حملے ہوتے تھے لاہور میں اسلامباد میں کراچی میں کوئٹا میں پشاور میں دیہاتوں میں گلیوں میں اسططالوں میں یونیورسٹیوں میں اداروں میں اور کس طرح دنرات اپنا بے گناہ خون بیٹھا تھا اور اس کے لیے کتنی قیمتی قربانیاں دی گئیں جانیں دی گئیں آج بھی یہ عمل جاری ہے کبھی ہوتا ہے کل واقعہ ہوا پرچو واقعہ ہوا اور پھر یہ کہنا کہ چوکیدار اور نیوٹرل اور کیا کیا الفاظ جو کہ زبان پر نہیں آسکتے اور یہی وہ عمران نیازی ہے جس نے لندن میں بیٹھ کے وہ آج بھی گوگل پہ وہ ویڈیو موجود ہے لندن میں بیٹھ کے کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ جہاد نہیں ہے دہشتگردوں کے خلاف یہ ہے وہ چہرہ جو قوم دے پوری طرح دیکھ لیا ہے فیصلہ بائیس کھوڑ عوام نے کرنا ہے ووٹ کے ذریعے لیکن ہماری جو حکیر خدمات ہیں وہ بھی ان کے قوم کے سامنے ہوں گی نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور باقی جو زومہ ہیں اس کوالیشن کے اور ماضی کی ماضی کی آپ لے لیں نہ میں کوئی آپ کا وقت نہیں ضائع کرنے چاہتا کہ کس طرح کہا کہ بجلی انہوں نہیں لے کے اور میں تین سو میں یونٹس لے کے آوں گا ہائیڈل پار پروجیکٹ کے پی میں ایک بھی یونٹس لے کے آیا یہ شخص اور کیا وہاں پر دور سے سہانے خواب دکھائے قوم کو میں نے یونیورسیہ بنا دیا ہے میں نے ہستوال بنا دیا کے پی میں کیا ہوا آج کے پی وہ جو ہے وہ اس دہانے میں پہنچ گیا جہاں پر خدا نہ خواستہ ڈیفولٹ ہو سکتا ہے کرزے لے کے کرزے لے کے بہرحال میں آپ کی سوالوں کا جواب کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ اس کے مجھے مریمہ تینکیو بری مچ صدیق ساجد صاحب جی صدیق ساجد جی وزیراعظم صاحب ایک تو یہ فرما دیجئے کہ جو بطور وزیراعظم آپ کے سامنے جو اصل کافی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ عمران خان کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا کیا ڈی کوڈ کافی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی اور اصل کافی آپ کے سام کچھ فرق محضوظ کیا دوسرا ساتھ ہی دوسرا سوال کوئی عمران خان کی جانب سے جو باتیں کہی جاری جسا ہوں انہوں نے ٹیکسلا میں جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحب کے لندن جانے کے اوپر اور ساگڈار صاحب کے واپس آرے کے اوپر کہا کہ آپ نے نارو ٹو لیا ہے اس کے اوپر بھی کرکوینٹ کرنے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تارے آتی ہیں دنیا بر سے سفارت خانوں سے وہ سب پھر چوری ہو جائیں لیک ہو جائیں بالکل جو میں نے میں بتاہت وزیع جو وزیعظم کی کاپی تھے وہ غائب ہے بالکل اب امران خان نیاجی نے خود بتا دیا کہ مجھے نے پتا وہ کہاں ہیں لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم چار بندے بیٹھیں اور اس نے کہا ان کا جو معامل خصوصی تھا یا سیکٹریٹ تھے کون سیکٹریٹو پی ایم کہ جناب فکر نہ کریں منٹ تو ہم نے بنانے میں نے بنانے میں جب میں کر دوں گا اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز ان کو عدالت آلیہ نے ان کو ان کو کلین چھٹ دی ہے اور وہ پہلی مرتبہ پیش دی ہوئی وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دنرات پیش ہوتی رہی جیلیں کاتیں اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں اور چار سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کیوں کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے آصف زداری صاحب کے مجیرہ کے ساتھ کیا ہوا ان کو عید کے شہد چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا پہتر سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کے کوشش کی مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کچھ نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیارتی کریں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہئے اور پھر یہ بات ان کی ہمجرہ کو این ار او میں نے دیا تھا علیمہ خان صاحبہ کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران ایف بی آر نے ان کو این ار او دیا تھا اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبائی میں اس احساس ہے ان کے نیویوک میں اس احساس ہے جو ڈیکلیئر نہیں کیے تھے ڈیکلیئر نہیں کیے تھے میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یہ کہاں گئیں البتہ یہ بات حقیقت ہے ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں اور دوسرا ان کا جو شاکت خانم کی بھی ڈائریکٹر ہے اور وہ چندے وصول کرتی رہیں اور جو کچھ بھی ہوا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹری ہو اور شاکت خانم کا ٹرسٹری ہو اور اپنے احساسے ڈیکلیئر نہ کرے ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبائی میں اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ ایف بی آر ان کو کلین چھل دے دے دی تو یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مضبع بات کر چکا ہوں دھراؤں گا نہیں صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا جو گندم کا سکیم ہوا اس کو این آر او میں نے تو نہیں دیا اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا یہ سب سے بڑا سکیم ہے تاریخ کا میں بتاؤں آپ کو پچاس ارب رپے کا کیے ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گا آپ میکنیفائے ڈاکا ڈاکا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکا بھائی یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ایک ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا پچاس ارب رپے اور امران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیر کر رہے تھے اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلان اکاؤنڈ میں بجھوا دیا جائے جو کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا اور بند لفافے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ بند لفافے میں کیا تھا اس سے بڑا اینارو اور کیا ہو سکتا ہے کہ امران خان نے یہ اینارو خود خود اپنی ذات کو دیا اور جن کے لیے تھا ان کو اینارو دیا اپنی ذات کو دیا اور پھر کہتے ہیں کہ جراب یہ نایب کی جو کابینین میں تبدیلی کی گئی یہ اینارو ہے تو ایک سکت رک جائے میں یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ابھی ایک شکن اور ایک بات میں بتا دوں کہ مریم بیٹی کا جو کیس ہے اس کا اس قانون سے جو آرڈنس یا ساری جو امنمنٹ اس کے تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ پرانے قانون تحت میریٹ پر فیصلہ ہوا ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اینارو ایک سو نوے ملین پانڈ پچاس ارب کا اینارو انہوں نے تو امران نیازی جو کہ جنہوں نے یہ سازش کی اپنا پاکستان کے خلاف اور اینارو خود دیا اور دوسرے افراد کو دی یہ ہے ان کی اپنا امران نیازی کے زمانے میں جو آرڈنس چیچے ہوا تو میں پڑھ لیتا ہوں دو تین آہ لائنیں ہیں صرف آہ آدھے منٹ میں سننے آل میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل پروینچل اور لوکل ٹیکسیشن ڈسیینز آف فیڈرل اور پروینچل کیبنٹ یہ ایک سو نوے ملین جو پانڈ کا جو ڈاکہ ہے جو آہ وفا کی کابینہ نے کیا ان کی ان کی تبرائی میں تو یہ اینارو انہوں نے اور کیا ہے انہوں نے الوی صاحب سے آرڈنس جاری کروایا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہوں گے چاہے وہ صوبائی یا وفا کے وہ نیب ان کو نہیں پوچھ سکے گی تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سبت بڑا ڈاکہ اور میں دیکھیں میں ڈاکو اور چور کی بحث بننی پڑھوں گا یہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے الفاظ ہیں لیکن ڈاکہ تو ایک بڑا ایک اہم لفظ ہے سنسٹرائز کرنے کے لیے میں چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دن رات یہ گردان کرتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ قوم کو اس مسئیبت سے اب جان چھوڑا نہیں ہوگی تو ایک میں میں اب سوال کا جواب دے رہا ہوں دوسری بات ان کا آرڈنسہ امران خان نیازی کا نیب کے لاز میں امنمنٹ کی کہ ریٹائر جزز لگیں گے کہ جسا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ حاضر ججوں کی کال پڑ گیا ہے یا وہ موجود نہیں ہیں میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنے چاہتا بھئی کیوں آپ کو ریٹائر جزز کیوں صورت پڑ گئی جبکہ حاضر جزز موجود تھے جن کی امانداری جن کی اپنا گوائی سب کی بات میں اگر نہ کروں تو مجارٹی کی امانداری کی گوائی لوگ دیتے ہیں آپ کو وہ کونچی ایچی کمپیلنگ وہ ریزن تھی کورس تھا جس کے لیے آپ کو ریٹائر جزز کا نیب لاز میں امنمنٹ کرنی پڑی اس لیے کہ ان کو سزا دلوانے کے لیے مجھے سزا دلوانے کے لیے مریم نواز کو سزا دلوانے کے لیے نواز شریف کو تو ان کو پرنامہ میں اکامہ ہو چکا تھا ان کا جو پوری قوم نے دیکھا آج پھر اس کی ریورسل کے باتیں ہو رہی ہیں میں اس بحث بنی جاتا دوسرے جو سعاد عرفی کے ان کے بھائی ہیں حمزہ شہباز شریف سب کو ان کو سزائیں دلوانے کے لیے ریٹائر جزوں کا تاکہ ان کو ایسے جاج ریٹائر لیں جن کی شورت اچھی نہ ہو ان کو لگا دیں اور پھر ان کو بلیک ملے کریں جس طرح نائب چیئرمن کو بلیک مل کیا گیا اس خاتون کو حب سے بیجاہ میں رکھ کر پرائیم ایسرا ہاؤس میں پتہ یہ پرائیم ایسرا ہاؤس ہے یا اپنا جو یہ ککیت خانہ ہے کتنی مطلب اس طرح کی تلخ باتیں پہتر سال میں کبھی کچھ نہیں دیکھی ہوں گے پھر نائب کی چیئرمن کو ایکسینچن دی گئی تاکہ اور ان کو ایکسینچن دی گئی تاکہ ان کو ان کا وہ جو کہتا تھا نا کہ شہباز شریف کی جان جو اس توتے میں ہے یہی ہے نا توتہ تو وہ نائب چیئرمن کو جس طرح بلیک مل کیا گیا اور ان کو گردن سے دبوچا ہوا تھا امران نیازی نے کہ کس کو گئے تو میں ایک اور میں لے آنگا اللہ تعالی دشمن کو بھی اس طرح کی یعنی کبھی حرکات سے بچائے تو یہ کیا تھا یہ این آر او کس کو دے رہے تھے وہ اور پھر اسی طریقے سے جو ایویڈنس ہے یہ کہا میں میں یہ پڑھ دیتا ہوں اینی پرسنن بڈ بی ایبل ٹو سمبیٹ آرڈیو این ویڈیو ایویڈنس ان کوٹ دیر بائی والیڈنگ یعنی جو بھی شخص ہے وہ اس کی جو آوڈیو ویڈیو وہ اپنا بقاعدہ وہ جو قانون جو ہے اس کو مان لے گا یہ ہے وہ این آر او جو کہ امران خان نے خود اپنے ساتھیوں کو دیا اور اس سے بڑھ کر چونکہ میں خیال میں کئی سوال اسی میں انشاءاللہ سمو جائیں گے کیونکہ آپ کو سوالات میں اسی میں میں پلیز میں آپ بتا رہا ہوں سب کو دے کی پی میں اتصاف کمیشن کتنا ڈھول ڈمنکے سے امران خان نے جس طرح وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اس طرح وہ ڈھول ڈمنکے سے کیا ستر کروڑ روپے ہمتہ نے اس کی اس کے اخراجات مقرب کی ایک جناب بڑا شفاف ہوگا وہاں پر کی پی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شفافت کہیں ہوگی نہیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا اور پھر کیا ہوا وہ کی پی میں جو تھا وہ جو چیرمن اس نے خط لکھا امران نیازی کو خط لکھا کہ امران نیازی صاحب آپ کے وزراء کے خلاف کرپشن کیسز ہیں یہ دوہزار اٹھارہ میں اور کرپشن کیسز ہیں تو انہیں جناب اس کے اتصاب کمیشن نے ختم کر دیا اور وہ جو آدمی ہیں تو انہیں کبھی ملا نہیں لوگ اس کی تعریف کرتے تو وہ اچھا آدمی تھا تو یہ کس کو این ارو دے رہے تھے اور ایک اور بات اس حوالے سے پر آپ کا اگلا سوال لوں گا آج تک یہ جو بحث چل رہی ہے اس وقت ساری کے ساری کہ جناب این ارو مل گیا اپوزیشن کو حکومت نے لے لیا فلاں کر لیا تو وہ تو کیسز جھوٹے کیسز ہمارے خلاف جو پلندے جو تھے وہ تو ہمارے خلاف تھے ان کے خلاف تو ایک بھی کیس نہیں آیا نیب نہیں دیا اور ایک اگر تھا بھی بی آر ٹی کا اس کو سٹی آرڈنز کو پر سٹی آرڈنز لیے پشاور ہائی کورٹ سے باقی اعلیٰ عدالتوں سے ایف ای اے سے کہ جناب ان کو اختیار نہیں ہے کہ بی آر ٹی کا کیس کھو رہے ان کے خلاف تو اب کیسز نہیں کھلا اور کیس اب اگر کھلنے سے پہلے یہ امنمنٹس آگئی تو مجھے بتائیں کہ ان کو تو این ارو ملا ملایا تھا ان تمام حوالوں سے اور پھر اگلی بات کر لیتے ہیں کہ انشیے کے پاس کیس کس نے میں جو آئے تھا میرے خلاف اور وہ دو سال چلا وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں تھی برطانیہ کی عدالت تھی دو سال نیشنل کرائم ایجنسی نے تمام فائنڈنگز کر کے عدالت کو کہا ہم یہ کیس ختم کر رہے ہیں یعنی میرے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل ورنہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا یہ تو ایک سو نمے ملین پاؤنڈ ہیں نا جو برطانیہ سے آئے منی لانڈنگز جو بھی کہیں میرے خلاف انیس پاؤنڈ آئے ہوتے تو مجھے آج کالے پانی اس نے پچایا ہوتا بالکل تو میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں خدارہ ہوش سے تھنڈ دل سے آپ تجزیہ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور پھر جھوٹ وہ جو پنامہ میں اکامہ ہوا یا اکامہ سے پنامہ وہ جو بھی ہوا اس نے قوم کے سامنے کہا کہ دس اربربے شہباز شریف نے مجھے رشوت مانگیا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں عمران خان نیازی کو میں دیتا ہوں شہباز شریف اور پنامہ کے خلاف بات نہ کرو آج چار سال ہو گئے میں دوزار سترہ میں اس کے خلاف لاہور کی عدالت میں گیا چار سال ہو گئے یہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے اور ان کا وکیل کئی سال تو پیچ نہیں ہوا پھر یہ حکومت میں تھا اور حکومت میں رہ کر طریقے لیتے گئے طریقے لیتے گئے لے آئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں آج پھر کہتا ہوں آپ کو گواہ پنا کر اور اللہ سے ڈر کر کہ اگر مجھے میں نے اگر رشوت دینے کی آفر ثابت ہو جائے تو میں ہمیشہ کیلئے سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا پھر وہ سترہ ملین پاؤنڈ سترہ ملین ڈالر وہ جو یادیف جو چینی کمپنی ملتان میٹرو میں کس طرح اس نے ڈڑھائی سے کہا کہ شہباز شیف نے سترہ ملین ڈالر لیے ہیں اور چین کو بدنام کیا اور پھر اس میں اے آر وائی بھی اس واردات میں شامل تھا اس سازش میں شامل تھا اے آر وائی آج بلکل میں بلکل بات کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے اس میں مجھے لے جائیں عدالت کی کٹہرے میں میں چلے جاؤں گا اے آر وائی اس واردات میں شامل تھا دن رات وہاں پر میں اور میں کہتا رہا کہ اٹھالیس گھنٹے میں لیاؤ میلے خلاف ثبوت ادر وائیس پٹ اپ اور شٹ اپ یہ میں نے کہا تھا وہاں پر لاہور میں وہ آج تک کہاں گیا وہ کیس البتہ اے آر وائی کی بعد میں ای میلز مجھے آئیں وہ میں اگر پیش کروں تو بہت کبھی وہ باتیں ہیں کہ آپ کے لندن میں فلان اور دمکان چھوڑیں ان باتوں کو تیسری بات ستائیس ارو برپے کا وہ جعوید صادق میرا فرنٹ مہنہ بھئی آپ بھول گئے ہیں یہ باتیں یاد ہیں آپ کو نا ستائیس ارو برپے یادیب جو ہے وہ اپنا سوری جعوید صادق وہ میرا فرنٹ مہنہ اور لہرائے وہ کاغذات امران نیازی نے خود مجھے بتائیں کہ ان ٹھوس اور سولیڈ اور ایر ریفیوٹیبل باتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی سوال باگی رہ جاتا ہے مجھے کرنے کا سالے زفر صاحب سالے زفر صاحب پرائیم صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو آرڈیو ہے اس کو آئے اتنے دن ہو گئے ہیں آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا فرحول آپ نے کرایا ہے کی نہیں کرایا اس کا فرحول کپ ٹک کرائیں گے ایک اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے بقول آپ کے اس شخص کو کس طرح حق پہنچا ہے کہ ملک کے انتخابات میں ویسا لے سکے یا انتخابات کا مطالبہ کر سکے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انوزیکشن اس کی بلکہ شروع ہے اور قوم کو پوری شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ پوری طرح میں آپ کو یہ کہ چکا ہوں آج پھر دھراتا ہوں ایون ایڈا کاؤسٹ او ریپٹیشن کہ میں آپ سے میں خطاکار انسان ہوں لیکن قوم سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا دھوکہ نہیں دوں گا اگر کوئی بات نہیں بتا سکا حمد نہ پڑی تو میں خاموش رہوں گا لیکن سچی بات کروں گا اگر میں غلط بات کروں تو قوم میرا گریبان پکٹ سکتی ہے ایک بات یہ جو اس کی انویسیگیشن کی اجازت کابینہ نے دے دی ہے اور اس کے پر جو متعلقہ جو محکمے ہیں قانون کے مطابق وہ اس کی وہ کاروئی کریں گے اور دوسری بات آپ کی بلکل یہ سوال آپ کا جو اس کے ساتھ جوڑا ہوا بلکل درست ہے میری مجھے میری اس وقت عمر میں اکتر سال کو ہو چکا ہوں مجھے میں نے بڑی زندگی میں اتار جڑا ہو دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل کرم سے اور میرے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے میں اور اپنی پارٹی اور عوام کی مہربانی سے تین مرتبہ میں پنجاب کا خادم رہا اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اور میرے قائد کی مہربانی سے اور مخلوط حکومت کے زومانے اور عوام نے مجھے یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے بڑا کڑا امتحان ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جتنا بھی وقت ہے عزت سے میں قوم کے خدمت کر کے میں عزت سے چلے جاؤں لیکن مجھے اس سے زیادہ کوئی عصہ بڑا اور عوضہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں اس مالک کی مہربانی ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے لیکن یہ شخص اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ خدا نہ خاصہ مسلط ہوا تو وہ الفاظ میں نہیں دورا سکتا یہ پاکستان کے لیے let me say very clearly یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا یہ اداروں کو تباہ کر دے گا یہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا یہ خطرہ ہے شخص دن رات جو جھوٹ بولتا ہے ساسشے کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور دیکھیں ایک یہ کہہ دینا اور بات ہے کہ بجلی کے بل مد دو غلطی ہو سکتی دیکھیں ہم سب انسان we all learn we learn through a learning curve ہم جاتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں سمجھے کہ وہ اپنی موت مر گیا ہم سب learn کرتے ہیں آخری دم تک ہم سیکھتے ہیں قبر تک جانے سے پہلے تک تو غلطی ہو سکتی ہے میں کوئی بڑا بول بول دوں رب سے معافی تو یہ کہ جناب بجلے کے بلوں کو آگ لگا دو چلو یہ دو بات سمجھ میں آتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ بولنا فراوٹ کرنا سازش کرنا یہ کہاں کی پاکستانیت ہے یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے اور یہ کہنا کہ جناب میں جا کے باہر میں مانگتا ہوں تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر خیرات بانتے ہیں اگر میں مانگتا ہوں بھئی اگر وطن کے لیے وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے وطن کو ضرورت پڑی ہے اس وقت تو میں ان کے گھٹنے بھی میں ہاتھ لگا دوں گا پاکستان کی بیوہ اور یتیم کی بھالی اور خوشحالی کے لیے میرے میں کوئی میں اناپرست نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں اور قوم کا خادم ہوں میں آخر دم تک میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا رکھوں گا جب یہ کام نہ کر سکا تو میں معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا آگا غفور صاحب جی جناب پرائم میسٹر آپ نے جساں جانفشانی کے ساتھ پانچ مینے قوم کی خدمت کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس وقت عوام جو ہے شدید مہنگائی کے قرب میں پریشان ہے اس کے لیے آپ کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی تقریق کب تک ممکن ہے یہ تو آپ نے شرق اور مغرب کی بات کر دی ہے آرمی چیف کی جو تیناتی ہے وہ اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے یا مہنگائی کا آرمی چیف کی تیناتی ہے کیا تعلق ہے تو اگر فرق ہے تو اچھی بات دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے یہ تو بات روزے روشنگ طرح یہاں ہیں لیکن یہ آپ کہیں کہ میرے قائد میاں نواز شریف ہماری مقلوط حکومت کے تمام زمان چاہے وہ عاصف عزاری صاحب ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دیکھا حملہ تعا فرمائے بلاول بٹو ہوں مولانا فضل عمان صاحب ہوں اپنا دوسرے ہمارے ایمکو ایم کے زمان ہوں این پی کے ہوں باپ کے ہوں بین پی کے ہوں جو بھی ہوں سب کی سرطور کوشش ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی ہو اور میں ہم درنات اس کے لئے کاوش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ابھی الحمدللہ نئے وزیری خزانہ آئے ہیں تو ڈالر بھی نیچے گیا ہے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو جو فول ایڈسپن چارج ہے اس کو میں نے تین چونوں تک اس کو ڈیفر کیا ہے جو سلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل ماف کیے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اب ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفٹ شروع ہو رہی ہے ہم بیج ہم جو ہے مفت ان سلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو دیں گے صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں تاکہ کسان کو ہم کچھ ہم اسودگی دیں صوبہ خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے لیکن کیا یہ مہنگائی ان پانچ مہینے میں ہوئی ہے جو چار سالوں میں مہنگائی جو من میڈ جو انفلیشن ہے جو مہنگائی کی گئی باون روپے سے چینی سو روپے سے کراس کر گئی وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نہیں کی تھی دو ڈالر پہ یا تین ڈالر پہ سپورٹ میں ہمیں گیس بن رہی تھی نہیں لی اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتھے یہ چڑے رہے ان کے بیشے سے جو بجلی مہنگوی میں نے کی تھی یہ عمران خان نیازی نہیں کی تھی ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں نئے وزیر خزانہ دن رات محنت کر رہے ہیں میں آپ کو بلکل ان کا پیٹ پیچھا ہے امانداری سے کہتا ہوں وہ ایک بڑے مہنتی آدمی اور اماندار آدمی ہے باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ ہم دن رات اس کے پر کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں اور جب نواز شریف نے جب چار چھوڑا تھا دوزار سترہ اٹھارہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ تین فیصد تھی مہنگائی آج ان پانچ مہینوں بشمول آپ پانچ مہینے نکال دیں تو کیا وہ تین پرسنٹ کم لے آئے تھے وہ تو چودہ پنہ بیس پرسنٹ جا پہنچی تھی اور جب کوئی اگر وزیراعز مجھے کہے کہ دس روپے یک مرشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ کہے میں مجھے پتہ ہی نہیں بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے کس جگہ پر آپ موجود کہ آپ کو پتہ ہی نہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جنگ چڑھ جائے تو آپ کہے مجھے پتہ ہی نہیں اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں جو اسے سازشیں سامنے آگئی ہیں اس کے بعد کسی کو کوئی شکل یہ نہیں چاہیئے شاکر شاکر ایک من آرمی چیف کی پس جی آرمی چیف آرمی چیف کا ایک قانون میں آئین میں ایک بغیدہ درج ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ جی شاکر شاکر باسی میں نیو ٹی وی سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کا آخری سال شروع ہو چکا ہے آپ کا پارلمانی سال اور کاؤنڈ آن شروع ہو چکا ہے الیکشن کا جو بھی سیاسی پرندت ہیں یا جب عوام میں جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن صرف میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی بنتا ہے بہتر ہو سکتا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مریم نواز میاں نواز شریف کو لینے گئی ہیں ہر کو یہی پوچھتا ہے کہ میاں کدوں آئے گا ایک تو یہ اگر بتا دیں اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں اکتر سال کا ہو گئے کوئی نیک تمنہ ہے ان کی ستروی سالگرہ آپ کو بیلیٹڈ ہپی برڈے کوئی پھول کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں یہ جو سوال آپ کا ہے کہ میاں جو دو آئے گا انشاءاللہ میاں جو دو آئے گا خوشحالی دے پنڈ لے کے آئے گا انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا علاج مکمل ہوگا ڈاکٹر سے اجازت دیں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ اور نمبر ٹو یہ میاں نواشو صاحب گئے تھے یہ ان کا ذرف ہے میاں نواشو صاحب کا میں بھی گیا تھا میں بھی استعال خبر لینے گیا تھا بس اتنی کہنا کافی ہے شکریہ مارم پرامیسٹر صاحب دو سوالاتیں چھوٹے چھوٹے ایک کو یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سیاست پر مصبت یا منفی اصطرات مرتب کرتے ہیں آئین کے آرٹیکل سسٹی ٹو ون ایف میں تاہیات نہلی کو ختم کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اس سے شاید نواشو صاحب اور جانگی ترین صاحب کو تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں اب بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر لارڈلے کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی جاری ہے ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی گفتگو اور آڈیو لیکس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب بہت سارے جرائے میں انوالو ہیں تو کیا ان کو سزا دینے میں یا ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے میں سسٹم میں کوئی طاقت پر ہلکے رکاورٹ پیدا کر رہے ہیں تینکیو دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان نیازی کی اس کبھی حرکت کے اوپر سازش ہے یہ سازش ہے یہ it's a he has committed treason against the land of Pakistan the people of Pakistan اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے and has and has inflicted irreparable damage to Pakistan's reputation and standing amongst the community of nations اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے میں نے جواب دے چکا ہوں کہ اس کی کابینہ اس کی بقاعدہ انکواری کی اجازت کر چکی اس کے جو ادارہ جو ہے قانون کے مطابق اس پر عمل ہوگا دوسرا آپ کا جو سوال تھا کیا سوال دن تھا آپ کا سوال اتنا چھوٹا تھا کہ وہ مہمنا ہاتھ سے نکل گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنا عدلیہ کی فیصلے جو بھی ہوں اس کا معاشرے کے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہر فیصلہ عدلیہ کا جو اور خاص طور پر عدالت عزمہ کا وہ اس کے it has far reaching its impact on the society اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہے میں سمیتا ہوں کہ یہی وہ ایشو ہے جس کے پر ہمیں سب کو مل کر رہتی دنیا تک عدلیہ کو مزید مضبوط انڈیبینڈن کرنے کے لیے ہمیں اپنی کاوش بروے کار لانی چاہیے رزوان جی پیچھے السلام علیکم سر رزوان شہزاد from the express tribune میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو بھی نتائج آئے آپ لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا اور بتایا کہ بکسے بھی چوری ہوئے الیکشن چوری ہوئے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں یہ پارلیمنٹ جالی ہے پرائم منسٹر جو اس وقت تھے عمران خان وہ سیلیکٹڈ ہیں اگر وہ اس وقت سیلیکٹڈ تھے اور پارلیمنٹ جالی تھی تو یہ آپ کے آنے کے بعد کیسے لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑا سے اس پر روشن ڈالے گا کہ ان کے وقت وہ غلط تھا تو آج کیسے ٹھیک ہو گیا ہم نے آپ بھی دیکھیں ہم نے بطور انڈر پروٹسٹ ہم پارلیمنٹ میں آئے کہ پارلیمنٹی نظام کو دھشکا نہیں لگنا چاہیے پارلیمنٹ نظام کو اگر ہم باہر چلے آتے تو پھر اس ملک میں قیامت بپا ہو جاتی جو عمران خان کی یہ جو سازشیں سامنے آئی ہیں اگر وہاں پر پارلیمنٹ میں ہم اس کا ہاتھ روکنے کے لیے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا خدا جانتا ہے بالکل نیکسٹ ایک دو کرنے عویس کیانی صاحب جی پی ایم صاحب عویس کیری ٹوئنٹی فور نیوز اسلام بات سر یہ بتائیں کہ چونکہ مین فوکس عمران خان ہی تھا تو اب کیا فوکس عمران خان نہیں تھی ان کے سازشیں تھی پلیز تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا جو مذاکرات کی آپ بات کرتے تھے تو کیا ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں اور سیکنڈ لی جو کل آپ کی نشست ہوئی ہے جو ڈینر ہوا ہے اتحادیوں کے ساتھ اور اس کا اکلامیاں بھی جاری ہوا ہے کے پی کے اور پنجاب گورنمنٹس کو یہ جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ اس لانگ مارچ کا وہ حصہ نہ بنے سپیسلی طور پر پنجاب کے بات کروں گا کہ اگر انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا تو کیا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے پنجاب میں گورنر راج لگانے کے آپ کا فوکس ہے میں کوئی یہاں پر پریمچور بات نہیں کروں گا البتہ یہ کہوں گا کسی کو غیر قانونی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ لینے میں اجازت قطر نہیں دی جائے گی حافظ صاحب جی لاسٹ پویسٹن حافظ صاحب جی وزیراعظم صاحب ایک جو درنا ہوا تھا مولانا فضل رحمان کا یہاں وہاں آپ نے خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں چھے ماہ مل گئے تو ہم لوگ پاکستان کی اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے اگر نہ بدل سکے تو میرا نام یہ میں نے کہا تھا دوزار انیس میں تین سال بعد دوزار بائیس میں ہمیں معیشت ملی تو تقدیر نہیں بدلی تو اور کیا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو ملک کا تو دوالیا نکل گیا ہوتا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا کر ریاست کو بجایا اور دوالیا ہونے سے بجایا کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی ختمت ہے اس قوم کی کہ ہم نے ووٹوں کی پرواہ نہیں کی یہ سیاست کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان کو دوالیا ہونے ہر زدو عام پر یہ بات تھی کہ جناب یہ یہ پاکستان دوالیا ہونے کو ہے ہونے کو ہے اس خدا نے مہربانی کی کرم کیا اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیپولٹ کر گیا ہوتا تو میرے بھائی میرے ساتھی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا کے یہ معمولی بات نہیں ہے ملکل سلام اللہ صاحب جی پر آل لیں نا ایک دو لیں نا پرائی مینسٹر صاحب گورنر سٹیٹ بینک نے ایک روز قبل سٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ گیارہ اپریل سے لے کر جون کے دوران جو آٹھ بینک تھے انہوں نے ستائیس ارب ستر کروڑ روپے کمائے جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے منپلیشن کے ذریعے صرف ذریعے مبادلہ کے ایکسچینج بجنس سے اور ابھی تین مہینے کے فگر اور آنے ہیں اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائیسز آیا فیول ایڈجسمنٹ اسی سے آئی پرائیسز بڑی کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربوں روپے پے کیے سٹیٹ بینک نے اس کو بقائدہ اقرار کیا شوکاز نوٹس ایشو ہے آپ وزیراعظم ہیں اس دوران یہ ہوا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں کسی اور کسی دن بات کر رہا ہے میں بطور وزیراعظم یہ آرڈرز میں نے دیئے تھے انکواری کے آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی یہ میں نے آرڈرز دیئے تھے کہ اس کی انکواری کی جائے اور آپ گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کہ اس کی انکواری کریں اور بلکل شفاف انکواری ہونی چاہیے وہ انکواری پر اپنے نتیجے پر پہنچی اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں وہ اس کا بڑا ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں آج میں میرے انچہ بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب حسابدار صاحب سے وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکواری کو پرسو کریں گے اور آپ کے سامنے نتائج آئیں گے انشاءاللہ ایاز جی ایک منٹ ایک منٹ جی میں دیتی ایاز سب ایاز اکبر یوسف سے جی او نیوز سے میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک خد ہو گئے آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فل فور اس کو بحال کریں گے اس کی حوالے سے ابھی تک سپورٹس میں تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تحال اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا دوسرا پرنسل صاحب دوسرا دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کی دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خرقانہ باشی صاحب تھے جب ندف سیڈی صاحب چیئرمنٹ تھے تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا خان صاحب نے آکے اپنی تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا گھرک کر دیا لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سات آٹھ مینے ہو گئے ہیں ایک سال سے اپنی تھیوری صاحب بیٹھے ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی کیا پریشن ہے کہ ابھی تک آپ اس کو کوئی فیسٹہ نہیں کر سکے اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھئے بات سننے نا جی بات سننے پہلی بات جو ہے کہ سپورٹس کہ جو ڈپارٹمنٹ سپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے میں نے آرڈرس بالکل دیئے تھے اور مجھے ابھی جو ہمارے اڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک دو دن پہلے اس کے اوپر آرڈرس کر دیئے ہیں دوسری بات رمیز راجہ نئے نئے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے تو پانچ چھ مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاوط کے ساتھ فیصلہ کریں گے جعوید بلوچ صاحب پی ایم صاحب جعوید بلوچ نیو ٹی وی سے پی ایم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہو آڈیو لیسٹ ہوں یا باقی کوئی کیسز ہوں ٹھیک ہے ابھی انکواری ہو رہی ہے کابننٹ منظوری دی ہے لیکن ابھی تک کچھ ہمہ ہو گئے کوئی ٹھوس چیز سمنے نہیں آسکی کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ادارے جو ہے وہ انکواری نہیں کر پا رہی یا کچھ نکل نہیں پا رہا نہیں نہیں دیکھیں وہ اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے ہماری انکواری کو اس چار سالہ دور کی انکواری کو وہ تو جھوٹ اور فراڈ کا ایک منمہ تھا بالکل جھوٹ فراڈ برنیتی اور ایک ونڈیکیشن ویکٹمائزیشن آف اپوزیشن میں نہ اس میں ہم بلیف کرتے ہیں نہ میں یہ کبھی کام کروں گا جو طریقہ مروجہ طریقہ ہے جس طریقہ سے انکواری انکواری سکیشن ہونی چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جون جون نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اب دیکھیں نا کہ جو عارف نکوی صاحب جو ابراج کے تھے وہ لندن میں گرفتار ہیں وہ پیسہ آیا وہ جو ووٹن کرکٹ کلپ کے جو فنکچن ہوا خیراتی پیسہ تھا خیراتی اور لگ گیا سیاست کی اوپر اور پھر مجھے جو یہ فنننشل ٹائمز کی وہ ریپورٹ ہے میرے خلاف تو ڈیلی میل میں چھپوا دیا کہ جناب ڈیفٹ کا پیسہ شہباز شریف جو ڈیفٹ بردانیہ کے دارہ پیسہ کھا گیا اسی دن اسی دن رات کو ڈیفٹ نے دروازہ کھلواک چھپی تھی اور اس کو نگیٹ کیا یہ غلط بات ہے کوئی ہمارا پیسہ نہیں کھایا گیا لیکن ڈیلی میل کے خلاف میں گیا عدالت میں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقائق پر فیصلہ ہوگا عمران خان کیوں نہیں گیا فیصلے اپنا فنننشل ٹائمز کے خلاف اس لئے کہ یعنی چور کی داری میں تنکہ وہ پیسہ پاکستان آیا اور وہ استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لیے تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اسی طریقے سے عمران نیازی نے چین کو بدنام کیا ترکیوں کو بدنام کیا جو ٹرک کمدین تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا کیا یہ طریقہ اور ایک دھیلہ اپشن کا جو میرے خلاف الجام تھا وہ ثابت دیوں میں I will not do anything which is not without any reason which is not without any اگر وہ فیکٹ کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے I will not interfere تاہل مغل صاحب جی last question جناب پرمینیسر صاحب قائر مغل میرا نام ہے last میں سوال آنے کا مطلب ہے کہ سارے سوال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں میرا question میرا جو question یہ تھا کہ جو جتنا آپ نے تو چار سال ساڑھے چار سال آپ نے باپ کے ساتھیوں نے جیلوں میں رگڑے کھائے نیب میں کھائے نوے نوے دن ان کی عراست میرے کیا آپ کے چھے مہینوں میں یہ سارے بلکل پاک نکلیا ہیں میڈیکل سکنڈلین میں ہے چینی کا سکنڈلین میں ہے آٹے کا سکنڈلین میں ہے کیا کیا کنی ہوا مگر آپ کے چھے مہینوں میں کوئی اس کا ریزلٹ نہیں آئے دوسرا میرا امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم ستر سال ہو گئے ہیں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ایسی پالیسی بنائیں جو قومی منصوب میں ہیں ان میں کوئی ردو بدلنا کرے ان میں اربوں روپے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں وہ اپنی مردی کا آکے جو پرائم نیسٹر آتا ہے وہ روک دیتا ہے جیسا سی پیک کا ہوا برائم اربانی کوئی ایسے کام کرے جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہوگی دیکھیں یہ جو پھر اسی نوائید کا سوال ہے میں اس کو کسی اور طریقے سے پھر میں جواب دیتا ہوں ڈے ون سے میں کہہ رہا تھا کہ نیب نیازی گھٹ زور آپ دیکھیں دیکھیں آپ یعنی لٹمسٹس کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ اسٹیبلش کیسز تھے ان چار سالوں میں ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی کیونکہ ایک باوکار خاتون کو پرائمس ہاؤس میں بند کیا گیا تھا اور اپنا چیمن نیپ کو بقیدہ ایکسینشن دی گئی اور ایک چیف جسٹس جو کہ اس کو الیکشن کے زمانے میں کینڈیٹس کے علاقوں میں گئے کیا ایک چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ وہ وہ تو دیتا ہے انصاف انصاف کی تکڑی کے حساب سے اور پوری قوم دیکھتی اس کی اس کو صدائش دیتی ہے کہ یہاں انصاف ہوا اور دیکھا بھی گیا چھے جائے کہ وہ جا کے اپنا ایک خاص پارٹی کے کینڈیٹس کو جا کے ان کی جا کے بقیدہ وہاں پر ان کی الیکشنیرنگ کریں دیکھیں پلیز حقائے کو دیکھیں نہ میں اس میں بلیف کرتا نہ یہ ہونا چاہیتا نہ یہ ہوگا اب آپ ان چھے مہینوں میں نیب نیازی گھٹ زور کا جو دن رات جو جھوٹا پروپگنڈا دن رات جھوٹ ٹیلیویزن پر اور یعنی نوٹس بات میں آتا ہے خبر پہلے چل جاتی ہے کہ جنہاں فلان کو نوٹس ملے گیا فلان کو گرفتار کیا جا رہا ہے مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے میں نے بات کی اپنی بدی جی کی زداری صاحب کے میری بیٹیوں کے گھر کو اپنا نیب کے کہنے پر عمران خان نیازی کی گین گیرے میں لیا گیا نہ میں ان بدترین ہوچے ہتکنڈوں میں بلیف کرتا ہوں نہ خدا کرے کہ قیامت تک دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ انصاف کی بنیاد پر حقائق کی بنیاد پر جو ادارے جو بھی کاروائی کریں گے اور جو بھی رپورٹ لے کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے لیا ہوں گا آخری بات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فورن فنڈنگ کیس میں خائن اور صادق اور امین ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا وہ میں نے نہیں کیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے باقی باتیں جو میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کی ہیں حقائق کی بنیاد پر کی ہیں اور اگر ایک بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے آپ پھر معاف نہ کیجئے گا تینکیو بری مچ عمران خان اور اس کے ہواریوں نے قوم کا وقت برباد کیا وزیراعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے تین اپریل دوہدار بائیس کی بات ہے ادم اتحماد پر ووٹنگ ہونا تھی قاسم سوری نے کہا ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی لیڈر آف ڈا اپوزیشن تھا چیختہ رہا لیکن میری بات نہیں سنی گئی وزیراعظم یا شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے